بھئی گدارشی ہے کہ یہ جو بوٹوں کا جگڑا ہے نا اس کو تم اپنے ملک پر کھو اور اپنے ملک کے علماء سے ازدبوں سے اس کے پارے میں رہ لوں میں تو ایسی طرح جمہوریت پر پائی ہوں نمی روز پر ایمان میرا ایمان تو خلافت راشدہ پر ہے میرا ایمان تو نجدہ میں شروع ہوئی یہ تو جمہوریت جو ہے یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو پاگل لوگ کے وقوع بنانے کے لیے کہ سب کا ووٹ برابر ہے آرد کا بھی برابر مرد کا بھی برابر جائل کا بھی برابر عالم کا بھی برابر یہ تو ایک بے وقوع بنانے کے طریقے ہیں دنیا لڑ رہی ہیں مر رہی ہیں بہت ہم یہ تم جانا تمانا مرکے جانے کیونکہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھائیت پر اپنائے بھی کیا دے سکتے ہیں دس دل حاج کو کنگلیاں ماننے کا وقت صبحوں سے شروع ہو جائے گا اب وہاں سے زہر سے پہلے پہلے مار لیکن اگر کوئی زہر کے بعد بھی مارے تو سوئے ڈوبڑے تک بھی جائے گا وہ اب وہاں سے زہر سے پہلے پہلے مار دیں اور ایسی کوئی حشکل بھی نہیں ہے اب تو بڑے دستے بن گئے ہیں بڑے آرام ذنس کی عرب میں جب دیفارے بھی جائے کہتے ہیں کہ ہم حاضر اپنے کے لیے آئے ہیں ہمیں زیادات کے لیے کمپنی دے جائے گی تو اس میں ہم مقام جیرانہ پر بھی جائے گے وہاں سے ارام پانا ضروری نہیں ہے جیرانہ میکات نہیں ہے یہی تو حصیبت ہے کہ لوگوں کو سمجھیں گیا جیرانہ ہل میں ہے حد حرم سے باہر ہیں میکات تو طائف ہیں مسجدِ عائشہ حد حرم سے باہر ہیں کہ اگر کوئی مکہ والا ایان مادر کہہ تو وہاں سے جا کے بعد لیں یہ نہیں کہ وہ میکات ہے میکات تو مدینہ منورہ ہے در حریفہ ہے پھر اس کے بعد جو خواہ ہے کن نم منادر ہے یلم نم ہے ذات اگرک ہے دل کو جا سکتے ہیں لیکن میرا یہ تو مشرہ ہے آپ لوگوں کو کہ اپنے اوقات کو زیارات میں لائے کرنے کے بجائے سب سے بڑی دیارت اللہ کا کعبہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمت ناظر ہے زیادہ سے زیادہ وقت آپ کعبے میں رہیں تواف کریں تواف نہ کر سکیں کلاواتِ قرآن کریں نوافذ پڑھیں نہیں تو بیٹھ کے دیکھتے نہیں اگر عورت کے بال محنم مرد اس کا اپنا حل کو ہو گیا ہو وہ بال کار سکتا ہے اگر عورت نے بھی اپنا احرام کھو لیا خانم کے بال کار سکتی کوئی مسئل نہیں اگر دونوں نے تواف صفاہ کم لیا ہے احرام بھی نہیں کھو ایک دوسرے کے بال بھی کار سکتے عورت کے بال کار کے والا خود پہلے حالی ہو یہ تو کوئی بات نہیں کہ پہلے حالی ہو پہلے تو جتنے سالون کھلے ہو رہے پہلے ہم اسے پوچھیں کہ ہجامت کرنے پہلے یہ بتاؤ تم حالی ہو پہلے مسئلے مہاں سے لوگ کٹتے ہیں میں سن سن کے تنگ آ جاتا حج کے دوران میں حج کی بکری یا قربانی قربانی الگ جیز ہے حج کی بکری الگ جیز ہے قربانی تو اگر ہم اپنے ملک میں بھی ہوتے کرتے ہیں نا یہاں آنے کے بعد اگر آج تمتو ہے تو اس کو دنے تمتو دینی ہوگی قرآن ہے تو دنے کرام دے گا وہ ضروری نہیں کہ منا میں ہو مکہ میں نبیقا میں پولِ حدودِ عالم میں جہاں جائے لڑکے کے نام جبریم پر کھا ہے اچھا ہے کوئی باتو زمین کے نام ختم ہو گئے ہیں بابا اسمانوں پر جائے ہیں زمین پر بھی اللہ نے انبیاء بھیجی نبی بھیجی پہمبر بھیجی صحابہ آئے اولیاء ان کے نام ختم ہو گیا لیکن رکھو تو کوئی آج نہیں اولاد حیر سے طائف جا سکتی ہے طائف تو جا سکتی ہے لیکن طائف میکات ہے بابسی پر احرام نہیں بان سکتی ہے نیئے بھی کرتی اگر آج آئے بیٹھی رہے جب پاک ہو تو برہ کھا ہے ضرورت کیا آئے جانے کی کیا رکھا ہے دائر ایک مسجد ابن عباس ہے اور کچھ لوگ آگے جاتے ہیں قبیلہ بن عساد میں کہاں بی بی حلیب احسان انہاں وہاں گھا رہے ہیں انہاں مکام ہیں انہاں جگہ ہیں وہ نشانی ختم ہو گئے ہیں زیادتوں والے کوئی پہاڑ نکھا دیتے نہیں یہ پہاڑ تھا ہی حضور یہاں کہتے تھے وہ حضور مکہ میں نماز ہی پڑھتے تھے کہ تمہیں وہاں جانے کی طرح پڑ گئی ہے آج صبحوں کی نماز میں سیدہ تلابت جب آیا تو ایمان صاحب سجدے میں چلے گئے ہمیں چونکہ پتا نہیں تھا آپ کو کیوں پتا ہو جانا ہم آپ پتا کرنے کی حروتی نہیں ہے آپ کو روٹوں کا پتا کرنا آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے نا کہ جمعہ کے دنوں صورت سجدہ پڑھنا سنت ہے اور دوسری رقابہ صورت تحر پڑھنا سنت سنت ہے پڑھو تو کوئی بات نہیں لیکن اگر پڑھیں تو سجدہ اتناوت کرنا ہو بارہ جن میں وہاں نے سجدہ نہیں کیا لیکن رقوں میں چلے گئے ان کی بھی عمال ہو گئی لیکن جو کھڑے رہے رقوں میں بھی نہیں گئے نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھیں چودہ سو سال خودر گئے ابھی تک ان کو پتا نہیں ہے کہ کون سی سجدہ پر سجدہ آئے اور کون سی سجدہ پر نہیں ہے میں نے قربانی کے پہلے جبا نہیں کرائے بہتر یہی ہے قربانی اپنے ہاتھ سے کرو مکہ کے حدود میں حدود حرب میں جہاں جاؤ کرو میرے بندری پاگریں اپنے ہاتھ سے بھی دیکھتے ہیں وہ تو مجبوری ہے کہ اگر آدمی نہیں کر سکتا ذرائے نہیں ہیں تو چلو بقیم بنا دیں میدانِ ارفاظ میں زہر و اثر کی نباز امام دونوں نبازیں کٹی پڑھائیں گے اور قصر پڑھائیں گے کیونکہ عملی مسلک میں ایامِ حج میں جتنی نبازیں ہیں وہ قصر ہیں اور وہ جمع میں زہر و اثر بھی کریں گے اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم میرا مشغلہ مانو اگر مسجد پہن جاؤ تو جھنیوں میں نہ پڑھائیں جیسے امام پڑھائے پڑھیں الحمدللہ امام آدھر حمدللہ بھی براحق امام ہیں اور اگر کوئی آدمی ہنفی مسلک پر ہے اور اپنے مسلک پر بھی یاد رکھو اگر وہ حاجی مسافر ہے تو دو رکھا دے پڑھے گا اگر مقیم ہے تو پھر آپ نے کہا تو میں پوری نماز پڑھے گا اور آپ میں اپنے وقت میں پڑھیں گا میں نے انیس ساتھ شاملے میں اپنے بی بی کے ساتھ جمع آج کیا تھا وہ درفہ میں دہرنے کے بعد ہم دو روم میاں بجائے جملوں پر کنکریہ مان میں چلے گئے کیا ہم بس دم واجب ہو گیا نہیں کوئی نہیں مینہ کے بجائے جملود پر چلے گئے جملود کیا ہوتا جملوں پر یعنی کنکریہ مان میں تو کنکریہ مینہ ہی میں جو ہیں وہ کسی اور ملک میں حج کی نیت سے آیا ہوں حج کی قربانی مینہ میں ہوگی مینہ میں ہوگی اپنے ودل میں نہیں ہو سکتی وہ جو دوسری قربانی ہے وہ ودل میں ہو سکتی یا اسلام بڑا آسان ہے اگر کسی نے مثل تمتو کرنا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں بکھنی تو تین روز حج میں رکھنے یعنی یکن در حج سے روزے رکھنے یکن دو تین یا دو تین چار اور سان روز حج کے بعد رکھنے قربانی کی ضرورتی سرازت ایامن فرحج و سرحطنیلہ جا اگر دین کے بارے میں حصف سے آتے ہیں کوئی بات نہیں آنے تو یہ ایمان کی علامت ہے تمہارے اندر دین ہے تو شیطان نہ کر آتا ہے مال نہ ہو تو جو کیوں آئے گا اس لیے کوئی بات نہ کرو جب بھی وہ سر سے آئے لا حول ولا فوت ایک آباللہ رلی العظیم توابی بیانت حد اور قربانی انفی مصرف میں تفقیم ہے کہ پہلے کنکری مارے کنکری کے بعد قربانی کرے قربانی کے بعد حلق کرائے یہ تین چیزیں تفقیم پر شامل ہیں طواب دیارہ تفقیم پر نہیں ہیں لیکن انہیں اہمہ کے نزیر امام احمد بن حمد رحمہ اللہ امام شاہبین کے نزیر تفقیم واجب نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں تفقیم پر اعمل کرو احمد ہے اعلیٰ ہے کہ حضور نے تفقیم سے کیا ہے لیکن اگر نہ ہو تو دم نہیں ہوگا انفی مصرک ملے کے نہیں اگر اس نے تفقیم بغیر اندر کھیں آما دم آگے پیچھے کہیں تو اس نے دم جرمانہ میں رکھیں اگر ہم چھے دل حجہ کو پاکستان سے آنا ہو تو صرف حجی افراد کا احرام بان سکتے ہیں ہاں بان سکتے ہیں نفلی ہے وہ بھی چھے دل حجہ کو احرام بان برکل بان سکتا ہے آخری فرائدوں والے کے لئے پہتے ہیں یہی ہے کہ حجی افراد کا احرام بان گرہ جائیں تاکہ حج کر کے اپالے ہو جائیں ان کو قلبانی میری میں نہیں پڑھیں حجی افراد والے شیطان کو کنکریم مارنے کے بات کٹیں گے ہاں ہی پہلے کنکریم مارنے کے پھر بات کٹیں گے تواب تبتو اور اکیان والے پھلکل توابے بیارت بھی کریں گے زبابر کا بھی دھوڑیں گے احمد جہادی میں جمرہ قلبانی حسان مڈانے کے بعد توابے دیا سے پہلے غصر کرنا پھیک جب آپ نے کنکریم آگ دی قلبانی کر دی حرک کرا لیا احرام کھول گیا آپ اب آپ غصر کرو کپڑے پہنو مشہور لگاؤ زندہ آگے کے لیے کوئی حمرہ نہیں آپ نے لیے کرو اس کے لیے دعا کر لیکن جھروں سے بھی پڑھو لہوزہ مبالک پر افضل دروی جو ہے جو نبال میں پڑھتے ہو لیکن جب مواجہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں صلاة و سلام پڑھیں گے السلام علیکہ یوہ النبی یوہ رحمت اللہ یوہ برکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ جو یاد ہے اگر ایک بھول آدمی ہے طوال کے دوران تھک جائے تو بیٹھ سکتا ہم بیٹھ کے اگر وہ اس دن دوبارہ کن کرے اس طرح نہیں بیٹھ کے آئے یہ بھی ان کی ہم پہ کرتے بیٹھ جائے آدھا گھنٹہ کون یہ نہیں ہے کہ ایک چکا نے کہا کہ گھر چلا جائے دوسرے دن آگے دوسرے چکا پڑھا گے میں نے جو بار میں منا کیا ہے تو انشاءاللہ ہم بلی مسرق میں آپ کا حج تمت ہوگا اور ہن بلی مسرق میں آپ مکہ میں رہنے والے ہیں آپ نے حج کے مئن منا کیا ہے وہ آپ پر ایک دم ہے جرمانے کی نہ کہ تمت ہوگی جو کہ وہ کہتے ہیں تمتوں اور قرآن باہر والا کر سکتا ہے مرد کے والا نہیں کر سکتا ہے جس ہوٹوں میں مرد عورت کا قیام رسجل میں مرد جواز سے نماز پڑھتے ہیں عورت ستی کر کے عورت درمیان میں دو کمرو تو عورت فرطن کو نماز لیے ہوگی نہ مردوں کی نہ ہوگی جب تک اگلی سبی نظر نہ آئے صرف عورت میں نمازیں پڑھتے ہیں عورت تو عورت تو اپنے مرد میں ترمیان کھوڑو اور وہی بھی آ جائے گی جب تک اگلی سبی نظر نہ آئے اور سب تک نماز نہیں ہوگی یا یہ چار دن کے لیے آئے ہو تو میرے پاؤں میں میں نہیں لگی ہوئی ہے کہ نماز کے لیے حرم نہیں آسکتے ہو اگر اتنے کم بروڑ ہو تو ہنے کی کیا ضرورتی کامشریف تمہاری اداس نہیں ہے بلکو فکر نہیں ہے ہمیں کامشریف کی ضرورت ہے نہ کہ کامشریف ہماری ضرورت پتہ نہیں تھا میں مروہ کے پیچھے نفل تواب ایک ایک چکر رکھا ہے نفل بھی نہیں پڑے ہیں مروہ کے پیچھے نفلی تواب مروہ کے پیچھے کم سا نفل تواب ایک تواب ہوتا ہے مروہ کے پیچھے نفلی تواب مجھے یہی بدر آپ لیچہ دیکھ رہا ہے لمزان میں ہورا کیا لمزان کے پندر میں بات دیکھیا ادھر میں ریاض چھوڑ گیا آج میں ریاض سے جتے آیا جتے سے مکہ آیا میرا ادھر کام ہے حجی اخلاف کے مدر آپ جتے سے احرام بانے تواب کی کاش کاری نہ کریں تو بیٹ کریں کیونکہ یہ چیزیں جو ہنجی چلو اگر حرام نبی ہوں تو مطلوع تو سب کے حضر دیکھ ہے ایسے کام کرنے کا جب بہت ہے اور تعلیل اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث رسول ہے تو جائل ہے بہت نہ جائل میرے کمروں کے ساتھ بشاب لگا تھا میں نے تمام بھی نباد بھی لگ نباد بھی لگ نباد امریک ایک سکیم شروع ہے تیس ہزار اونی حضرات کے چاویس ہزار ایک فارم فریدہ ہوگا جس کی قیمت پانچ س روپے ہے اس کے بعد تمام امبر کے کوئی اندازی ہوگی جس کا نام نکلے گا ٹھیک ہے کوئی ہم ہندوستان سے امرہ کی آج سے پہلے ہمیں مدینہ جانا ہے مدینہ سے رابسی پر حج کا اعرام باند سکتے ہیں اگر آپ رابسی پر حج کا اعرام باند کے آنے وقت تھوڑا ہو جانے تو وہ عمرہ امش پہلے تبت تو آپ کا ہو جائیں عمرہ آپ کر چکے ہیں حج کرنے کے لئے آئے میں میں حج افراز کا اعرام پانا ہوا ہے گلند پار سیارت کے لئے رجال جانا تو آپ جا سکتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں آپ کو جانے کی آپ کو اس احرام پہ رہنا ہے پانن نہیں ہو اب اکی سیار سکتنا اگر دواب گزون کے بعد میں نے سائج کر رہی تو دواب دیارت کے بعد آپ تو صفا برگ نہیں جاؤ نہیں ہوگی میں نے دواب کیا منتظم میں دعا کر رہا تھا خیال ہوا کہ ایک شکر کم لگ رہا ہے دن نفر کے بعد دوبارہ خیال میں ایک ایک دعا بھی شکر دیارت ہوگیا لیکن پیتے رہیں بینا کریں تاک دون تین ہوگی ہر تواب کے بعد دو دو دکار ہوگی پڑھنا حفظ ہے لیکن اگر کوئی دو تین تواب ایک اچھے کر لیں اور بعد میں دو دو دکار پڑھے تو وہ بھی جائز ہے اور تم کے نماز ہوتل میں لیکن لیکن اگر حرم آنا چاہے تو ان کو منع نہ کر لیکن آج کے دور میں ایک بات یاد رکھنا کبھی کسی اکیمی عورت کو ہوتل میں چھوڑ اگر چند عورتیں ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اکیمی عورت کو ہوتل میں چھوڑ اور یہ سمجھو گی آپ پان لوگ رہتے ہیں شیطان آتے ہیں نا یہ مرک علی صاحب ہے یہ بڑا گھر آج کے لئے خود محنت کرتا ہے تو اگر عورت کو حیر ہے مسلم آپ کو حرم نہیں با حرم میرس اکیمی امت چھوڑ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ پیچھ رہے برباد مک اممہ حبا کی اب بکے میں آکر کعبے میں آکر مدینے میں آکر ابھی بھی کبریں جھوڑ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہتے ہیں جیتے ہیں میں کوئی جھوٹ ہے حدیث احبان جو آ رہے ہیں اگر ان کو بدل عطیقہ قیام ہو جائے پھر مقیم ہوں برنا مسافر ہو آئے مدینہ چلے گا مدینہ جائے حج پہ تیرے گئے مسافر ہی نہیں ہو ملے کے احرام کے دوران کھانے کے ساتھ تیشو پر دیا گیا اس پر خوش بو تھی بار صدقہ کر دو رہن با استیوان نکار لیکن جب بھی حج کرنا ہو آپ کو یاد و احرام جیتے سے مانے یا مسجد عائشہ سے یعنی حج حرم کے باعث زندہ آدھے کا کوئی تواب نہیں اپنے لئے اس کے دعا کرو میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے میں نے اپنے بھائی کو دے دیا ہے بلدی یہ تمہاری رہے گی تمہارے بھائی نہیں وہ تمہارا بیٹا ہے اس کا اس کا تو وہ دمیدہ ہے جان کے رہن اللہ کے عذاب بھی نشان نہیں ہے وہ علم کے لئے ہر سال میں الفاظ کے میدان میں مہل ہو کر حاضر ہونا ضروری ہے کوئی ضروری اعرام باندھے باندھے نہ باندھے نہ وہ تو ویسے بھی کام کرا نماز اشراع کے بعد ہماری جو نماز اقضاء ہیں بلکل پڑھ سکتے نماز جنادہ میں دعا رمضی جہل نہیں پڑھ سکتے اگر آؤ دعا نہ آتی ورنہ جنادے کی دعا آئی 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 اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ہیں انکو ایک سال اولاد خلق اللہ سب کے رزق میں برکت نے احنا فرما اور جن لوگوں کو مدینہ منورہ میں موت کی تمنہ ہے اللہ قبول فرما اور قیامت میں حضور رزق 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 فرما میں سنی میں کام کرتا ہوں ماں کا عمرہ پر بڑا رہا ہوں ان میں میرے باگ ایک ہی مرد ہے اور میری بیوی اس کی ماں غیر محرم ہوتے ہیں غیر محرم کے ساتھ نہیں آسکتے پربانی سے پہلے تواف دیارت کرسکتے کرسکتے تواف دیارت تفتیم میں شامل دیں بارہ دروش ان کے نواز میں ہے باقی تفصیل سے جب تک آدمی کوئی کتاب نہ پڑھے اس کے دارے میں رائے نہیں لے سکتا لیکن انشاءاللہ جن علبہ نے حیل برادر لکھی ہے اس حسین لکھی ہے مجموعہ دعوات دکھا ہے آدھ یا محصول بکی وہ بھی انشاءاللہ سبھت صحیح ہائیں میں بتا نہیں کہہ جا رہا ہوں کہ میرے دعا کریں انڈیا میرے دیافت ہے اللہ پاک انڈیا میں ہیں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان وال مکہ میں مقیم ہوں آج ہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہن کر تین میرے آج کو چلا جاؤں اگر مجھے پکر لیں واپس بینج پھر آپ کے ذمہ حج ہو جائے گا دوبارہ آپ حج کر نا پڑے جس لیے احتیاط کھانا کعبہ پر پہلی نظر جب اپنے ملک سے آتے ہو جو پہلی نظر آتے وہ مرآت جو بھجبو ہوتی مرآت 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 مرآت